موسیقی 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 ہے اور جو ان کا تجربات ہم سے بھی لطفاً دوز ہونا ہے تینکیو بری مچ ہیں جس قدر عورتیں کیا منتخب اس نے سب میں تمہیں رہو پس اسی کی اطاعت گزار رہو پس اسی کی اطاعت گزار خدا ہی کو سجدے کرو بار بار فرشتوں نے مریم سے آ کر کہا بشارت یہ دیتا ہے تم کو خدا کرے گا وہ تم کو عطا ایک پسر کرے گا وہ تم کو عطا ایک پسر جو کلمہ ہے اللہ کا سر بسر پکاریں گے عیسیٰ ابن مریم اسے خدا وند عالم مبارک کرے رہے گا وہ دنیا میں زی احترام رہے گا وہ دنیا میں زی احترام ملے گا قیامت میں آلہ مقام صدق اللہ العظیم بہت ساری تالیاں بھی آپ بہت تازہ دم ہیں ابھی کوشش کریں گے کہ آپ تازہ دم ہی رہیں آہ ڈاکٹر انیل سیمویر بہت شکریہ ہر صحابہ صدارت کی اجازت سے آہ آہ حاصف عمران آہ صاحب کا یہ تیسرا افثانوی مجموعہ ہے آہ احرامِ آرزو اس سے پہلے سب سے پہلا جو افثانوی مجموعہ ہم کا آیت ہے وہ سائے کے نوخن تھا غالباً ایٹی ٹری میں ایٹی ون چونتیس سال کے بعد پھر دوسرا افثانوی مجموعہ لوحے تخیر کے نام سے دوزار سترہ میں اور ٹھیک پانچ سال بعد آہ یہ تیسرا افثانوی مجموعہ ہے جو تیرہ افثانوں پر آہ مشتمل ہے میں آہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک الیکٹریکل انجینئر ریٹائرڈ الیکٹریکل آہ چیف انجینئر جنہوں نے آہ بلکل مختلف زندگی گزاری لیکن آہ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے تخلیق جو ہے اس کو جاری رکھا اور اتنے گیب کے بعد پھر سے اس طرح کی ذرخیزی دکھائی کے دو یکے بعد دیگرے افثانوی مجموعہ جو ہیں ان کے ہمارے سامنے ہیں اس اپنے اوپر بیتے ہوئے اس جو کرب ہے اس کو افثانہ بنایا ہے اور ایک ایسے افثانہ نگار کی حیثیت سے جو ایک تھرڈ پرسن ہو آخری دو افثانے ہیں جی دروازہ اور مہتاج اور یہ دونوں افثانے بھی ان کے نئے رنگ کے اکاس ہیں میں آصف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوسرے سپیکر محترم ڈاکٹر صفدر نیم صاحب سے درخواست کروں گی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں میں نے ان کی دوسری کتاب لوحہ تحییر پر ایک مضمون لکھا تھا اب تو وہ خر مجھے نہیں ملا اس کتاب کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں تحریر کی ہیں باقی بہت سی باتیں میری ڈاکٹر نیل صاحب لے گئے ہیں تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ اف سی کے تین صدور بیٹھے ہوئے ہیں میڈم بکٹوریا پیٹرک پہلے صدر شعب عبدو تھی اس کے بعد پھر میں رہا اور آج کل ڈاکٹر نیل سیمول صاحب ہیں احرامِ عرضو کتاب میں نے دیکھی بڑی خوبصورت جلد ہے ٹائٹل ہر ایک چیز بہت واضح پرکشش ہے علاوہ ازی اس کی جو کہانیاں ہیں ان میں خواب خیال اور رویہ تین بنیادی موضوع ہیں خواب انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے خیال جاگتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے اور رویہ کا مسیح زندگی میں ایک خاص تجربہ ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آصف عمران صاحب نے ان تینوں کے حوالے سے بڑی طویل چلہ کشی کی ہے اور ان الفاظ کو تلمیحات میں بدل دیا ہے اس کے بعد تشبیحات میں استارے اور پھر آخر میں علامت بنا دیا ہے یقیناً جو علامت ہوتی ہے وہ اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے ایک اور چھوٹا سا پیراگراف آپ سب کی نظر لیکن میں زندگی اور ہر گزرتے حوادث اور نقوش کا مطالع کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی موت کا حادثہ سب پر گزرتا ہے انسان کے جانے کے بعد کون اسے بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا وقوع پذیر ہوگا مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک پوشت آتی ہے اور اس کے بعد دوسری پوشت آ جاتی ہے لیکن زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے جو آج نظر آتا ہے وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھا اس کی باتوں کی گہرائی میری سماعت پر حیرت کے نئے دروازے کھول دیئے تب میں نے اس کی شناخت کے سائبان میں جانکنے کے خاطر پوچھا میرے دوست آپ کیا کرتے ہیں میں ایک فنکار ہوں اس نے جواب کا تیر میرے موں پر مارا لوگ آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا نام میں کیا رکھا ہے میں شائر ہوں مصور ہوں دانشور ہوں اپنے اگری سپیکر محترمہ پرمین سجل صاحبہ ہماری نامور شائرہ افسانہ نگار اور اب وہ ناول نگار بھی ہو گئی ہیں میں بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں ان قریب ان کا ناول بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوگا میں انہوں نے دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت ساری تعلیم آس عدبی فورم کو بھی یہ خراج تحسین کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب کا احتمام کیا اور خاص طور پر آصف عمران کے افسانوں کو اور اس سے پہلے ان کے افسانوں کا مجموعہ لوہے تحیر اور اب یہ احرامِ آرزو تیسرا جو سب سے پہلا تھا وہ تو یعنی کہ نہیں ہماری پانک تک آیا میری جو گفتگو ہوگی وہ ان کے دونوں مجموعوں پر ہوگی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے پاس سے لوہے تحیر آیا تھا اس پر میں نے لکھا بھی تھا لیکن میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں شہر میں نہیں تھی اور آج میں وہ کمی بھی پوری کرنا چاہوں گی اور ان کے دونوں مجموعوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا گوھر و فکر رکھئے گا اور جن لوگوں نے لوہے تحیر پڑا ہے یا جن کی نظر سے گزرا ہے وہ یقیناً صاحبِ صدر کی اجازت سے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھن تھناتا پیتل اور جنجناتی جانج ہوں اسی سنہری علامت کی پیروی میں دو جمع کرتے کرتے پاؤں پاؤں تیزی سے بڑھتے ہوئے عمل میں رفتار اور چال ایسی رکھنا کہ ٹکھنے سے ٹکھنا نہ ٹکرائے کسی لڑکھڑاہٹ کا اندیشہ رفتار کو نہ کٹے نہ ہی جنجناہٹ سے تبا کسی انتشار کی زد میں کل بلائے اور پھر ایسے میں نہ ہی کسی سہارے کسی امید کا دامن تھام نہ پڑے جو منظر کے خیولے کی کیفیت بدل دے تو سوچئے تخیل کا سود کی سالم میں وائیوں پڑا اپنی ذات کے کبہ پر کھڑا گریہ کناہ ہوگا لہذا آسمہ سے نئے سہیفے کی آس چھوڑے بس اپنی ذات کی اوٹ سے نکل کر حیرت کی جاڑی کو چراغ کر کے تور کا سمہ پیدا کرتے ہوئے لوح تحیر اور احرام آرزو کی لوح اپنی کہی بات کو منوانے کے لیے ایک دیمی مسکان کے ساتھ زمانے کے ہاتھ میں تھما دینا بھی تو کسی تحیر سے کم نہیں غالب کو اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گی رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھئے تھمیں نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پائے رکاب میں ماشاءاللہ بہت بصورت گفت کو فرماری تھی محترمہ پربین سجل صاحبہ میں دعوت دینا چاہتی ہوں پریسر وکٹوریا پیٹرک صاحبہ کو وہ تشریف لائے ہیں ماری بہت شاندار لکھاری شائرہ دانشور محقق نقاد اور ہما جہد شخصیت محترمہ وکٹوریا پیٹرک صاحبہ بہت ساری تعلیوں کی کہ حقائق لکھنے والے کے آساب پر حاوی رہیں یہ حوصلہ صرف اور صرف عمران کے پاس ہے حرامی آرزو میں ان کا فن نکھڑتا ہوا نظر آتا ہے یہ کتاب گویا ایک ایسا شہر ہے جس کا ہر مقین اپنے تجربے کے مکان کی چھت پر اپنے تجزیہ کا پرچم لیے کھڑا ہے تجربہ مختلف ہے لیکن نتیجہ ایک ہے زبان و بیان پر ان کی گریفت مضبوط ہے اسلوب کاری کی توجہ کو اس طرح محصور کر لیتا ہے کہ بھٹکنے کا امکان تک نہیں رہتا کرداروں کی سائیکی پر ان کو پورا عبور حاصل ہے واقعات کی بنت میں کمال کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے انہوں نے اپنا راستہ خود تلاش کیا ہے اور اس راستے پر وہ بڑے اعتماد سے چل رہے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی ان کی سانس پھولتی ہے ایک جذبہ ہے ایک لگن ہے ایک تڑپ ہے جو ان کو کشان کشان جیے جا رہی ہے اور انہوں نے یہ جو تین اخبار نکالے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ہماری ہماری تحزیب کی سچی ترجمانی کرتے ہیں اور سب تک اس کو پہنچاتے ہیں آپ سب کو بہت برکت دے ہمارے صحابے صدر ڈاکٹر زہل حسن صاحب نے چکے کسی اور جگہ پر ان کا پروگرام ہے جس میں انہوں نے شمولیت کرنی ہے تو ہم بلا تخریر میں چاہوں گی کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت معذرت خواہ ہوں اور میں نے جب مجھ سے اس پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ سے بتایا تھا کہ وہ اچھے بجے نکلنا ہے تو اسی لئے میں چار بجے بھی پہنچ گیا تاکہ میری وجہ سے تاخیر نہ ہو آصف عمران صاحب کا تعلق ہماری سینئر نسل سے ہے پچاس کی دہائی کے اواخر میں اور ساٹھ کی دہائی کے اوائل میں اردو میں ایک نیا دور پیدا ہوا جسے ہم جدیدیت کا زمانہ کہتے ہیں اور اس نے پورے اردو عدب کو متاثر کیا جس میں شاعری بھی تھی اور فکشن بھی دونوں شامل تھے فکشن میں ابتدان ظاہر انتظار صاحب کا نام آتا ہے لیکن جو نمائندہ افسان نگار تھے پاکستان میں وہ انور سجاد تھے اور خالدہ حسین اور ہندوستان میں بلراج مینرہ اور سریندر پرکاش یہ چار افسانہ نگار جدیدیت کے چار اسالیب کے نمائندے تھے اور ان کے بعد ایک جو نسل آئی اس میں آصف عمران صاحب کا شمار ہوتا ہے جس میں منشاہ یاد ہیں رشید امجد ہیں مرزا حامد بیگ ہیں اور اس طرح سمیعہ اوجہ ہیں تو یہ اس زمانے سے تعلق ان کا ہے یعنی تقریباً آج سے کوئی پچاس سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس کو یہ دو افسانہ نگار ایسے تھے جنہیں میں سے کہتا ہوں کہ یہ اس افسانے کے مسنگ لنک تھے جو ابھی ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آئے تھے سمیعہ صاحب کے بھی زیادہ افسانوی مجموعے اکیسویں صدی میں شائع ہوا جہنم جمعہ کے بعد ان کے جتنے افسانوی مجموعے ہیں سارے اکیسویں صدی میں شائع ہوئے یعنی جب وہ زندگی کے معاملات سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جو انہوں نے عمر بھر میں لکھا تھا یا اس دوران میں لکھ رہے تھے وہ انہوں نے شائع کیا اور یہی معاملہ آصف عمران صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ جب یہ اپنے ملازمتی امور سے اور زندگی کے امور سے انہیں کچھ فراغت ملی تو انہوں نے وہ افسانیں جو اس دوران میں لکھے انہیں بھی شائع کیا اور وہ افسانیں بھی جو انہوں نے اس دوران میں یعنی پچھلے بیس پچیس سالوں میں لکھے اس لیے کہ ظاہر ہے یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ہماری زندگی میں آئے ہیں ان کا تعلق پچھلے پچیس تیس سالوں کی ہماری زندگی سے ہے میں بہت مبارک دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو ایک کڑی ہمارے افسانوی عدب کی مسنگ تھی وہ ان کتابوں کے شائع ہونے کی وجہ سے اب وہ جڑ گئی ہے اور افسانیں کا ایک مربوط منظر نامہ ہمارے سامنے آیا ہے بہت شکریہ اس وقت ہمارے دمیان میں بہت ہی خوبصورت ہمارے شائر رائٹر دانشور ہمارے نوجوان استاد محترم جناب فقر ویلیم لالا خانے وال سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اتنی دور دراز سے انہوں نے وقت نکالا ہمارے لئے اور آج کی شام وہ ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گی کہ عصف عمران صاحب کے افسانوں پر وہ اپنے خیالات کا اصحار فرمائے بہت ساری تعلیوں میں بہت شکریہ میں چونکہ افسانے کا آدمی نہیں ہوں شیر لکھتا ہوں تو مشاعرے کے اعتبار سے اگر حفظ مراتب کو دیکھا جاتا تو مجھے سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا اور میرے بعد تجلید کو لیکن مجھ سے بہت سارے سینئر لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ افسانوی نشست میں حفظ مراتب کیا ہوتے ہیں بہرحال جن لوگوں نے مجھ سے پہلے پڑھا وہ سارے مجھ سے سینئر ہیں بہت اچھا بول کے گئے اور میرے چننو کے ایک شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو غالب سے یہ شکایت ہے اس نے کہنے کو کچھ نہیں چھوڑا اور ان سب لوگوں نے بھی یہی کیا کہ کہنے کے لئے کچھ نہیں چھوڑا بہرحال میں جناب عاصف عمران صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کتاب کی اشاعت پہ کتاب کائنات کا سب سے موتبر ترین ذریعہ اظہار ہے اتنا موتبر ترین کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اظہار ذات اور اظہار خیالات کے لئے کتاب کا انتخاب کرتے ہیں اور مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو سنت پہ عمل پیرا ہیں اور ایک بات جو میں اکثر اس طرح کی تقاریب پہ کہا کرتا ہوں کہ اہل کتاب ہونے کے بعد اگر کوئی بات سب سے قابل فقر ہے تو وہ صاحب ایک کتاب ہونا ہے اور آپ مبارک بات کے مستحق صاحب ایک کتاب ہیں ان کے دو افثانوی مجموعے لوہ تحیر اور احرامِ آرزو یہ میں نے پڑھے اور ان کا جو ایک افثانوی مجموعہ سائے کے ناخن یہ اس وقت شائع ہوا جب ہم نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تھے ایٹی ون میں اور میں ایٹی ثری میں پیدا ہوا اس لیے وہ تو میں نے ہی پڑھ سکا تو اتنے شائرانہ خوبصورت نام لوہ تحیر اور احرامِ آرزو اس دور میں جب ہمارے شورا صندوق کے خواہش اور سورج حسن جیسی ترہ کی باندھ رہے ہیں اس دور میں اتنی خوبصورت ترہ کیب کے ساتھ نام تجویز کرنا آپ کی بہترین شائرانہ ذوق کی اقاسی کرتا ہے اس کے لیے آپ خاص طور پر مبارک بات کے مستق ہیں اس روایت کو سمجھنے کے لیے مزور السلام کی ایک بات کو سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہر غیرتمند عورت کے اندر ایک تواف چھپی ہوتی ہے اور ہر تواف کے اندر ایک غیرتمند عورت چھپی ہوتی ہے یہ اس سے ملنے والے مرد بے منحصر ہے کہ وہ اس میں سے کیا حاصل کرتا ہے یہ افثانوی روایت ہے جو افثانہ اپنی روایت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ ہی بڑا افثانہ ہے آصف عمران صاحب کے افثانے میں نے جتنے پڑے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ اسی افثانوی روایت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمیں میراس میں ملی ہے میں چونکہ افثانہ لکھتا نہیں ہوں تو افثانہ لکھنے اور افثانے پر بات کرنے کا ایک سنہری حصول جو صاحب اللہ دھیانوی نے سنایا سکھایا اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وہ افثانے جنہیں انجام تک لانا نہ ہو ممکن انہیں ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا بہت شکریہ اتنی ساری شاندار خوبصورت گفتگو میں بلاخر وہ یہ تو بتا گیا ہے کہ میں شاعر ہوں لیکن اتنے بھی شاعر نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی اضائق کیا ہے اب ہمارے پاس باقی بچے ہیں آصف عمران انسان کے اندر یہ چاہ کبھی چاہ کر بھی ختم نہیں ہوتی کہ اسے اپنا اب من مانا ہے وہ اپنی حمد اور کوشش میں لگاتار مصروف رہتا ہے با آئین ہمارے آج کے شام کے دلہ جناب آصف عمران نے اپنی ساری زندگی محنت کوشش اور حمد سے تعمیر کی ہے کبھی بھی پکی پکائی نہیں ملتی اور جناب اگر بندہ رائٹر ہو تو پھر دماغ چلانا اور ہاتھ ہلانا دونوں کام کرنے پڑتے ہیں اور جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو اس کی جناب سے نعمت اور برکنے بھی ملتی ہیں اور لکھنے کی نعمت آصف عمران صاحب کو ملی ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے میں بلانا چاہوں گی محترم آصف عمران صاحب کو آج کی شام ان کی شام ہے اور ان کی کتاب احرام آرزو پر آج گفتگو ہوئی وہ بھی اپنے بارے میں بتائیں گے اپنی کتاب کے بارے میں میں چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں بہت ساری تعلیم ہیں جب گفتگو سن رہا تھا یا سن رہا ہوں یا سنو گا تو میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ کیا واقعی میں ایسا ہوں جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج میں بڑے کھلے دل کے ساتھ اطراف کرتا ہوں کہ جتنے افثانے مجھے لکھنے چاہئے تھے میں وہ سب نہیں لکھ سکا میں نے پہلا افثانہ شاید انیس سو چھاسٹھ میں اس وقت لکھا جب میں افسی کالج میں فرسٹیئر میں سائنس گروپ کا طالب علم تھا اور پرفیسر آگا سحیل محروم میرے استاد اردو کے ٹیچر تھے انیس سو چھاسٹھ ہی سے نظیر کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی دوستی ہوئی اور آج تک جاری ہو ساری ہے دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا کہ نظیر کیسر صاحب نے مجھے عدوی دنیا کا رستہ دکھایا ان کے ساتھ میں نے عدوی محفلوں میں عدوی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور کچھ چھار سا بعد میرے وسانے مختلف رسائل میں چھپنے بھی شروع ہو گئے انیس سو چھاسٹھ میں اپنی تعلیم مکمل کی انجنرنگ الیکٹرکل انجنرنگ کی اور وابڈا میں اپنی ذمہ داریاں ایز ایس ڈیو الیکٹرکل انجنرنگ کے سنبھال لیں اور یوں جب ملازمتی امور بڑھتے گئے تو افثانہ لکھنے کی اور مطالعہ کی رفتار کم ہوتی گئی دوستوں کے سرار پر پہلا افثانہی مجبوعہ انیس سو اکاسی میں مولتان سے شائع ہوا تھا اس کے بعد لکھنے کا سلسلہ تقریباً تقریباً بلکل ختم ہو گیا کیونکہ مطالعہ کے لئے یہ وقتی نہ ملتا تھا مطالعہ ہی انداز تفکر کو نمو اور تخلیق کو پرواز عطا کرتا ہے مطالعہ کا شوق وہ عمل ہے جو زندگی میں خوابوں کو جنن دیتا ہے مگر گہرا مطالعہ ان خوابوں کو زندگی عطا کرتا ہے انسانی زندگی کا معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہی تخلیق کا سفر ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کہانی کہنے والے اور کہانی سننے والوں کا ہزاروں برس کا ساتھ ہے کیونکہ کہانی آدمی کے ساتھ ہی پیدا ہوئی آدمی جہاں جہاں گیا زندگی کی جن جن راہوں سے گزرا کہانی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی پھر جیسے جیسے آدمی دشت و دریہ کی وسط اور نظر کی آزاد فضاؤں کو چھوڑ کر تہذیب و تبدن کے نام سے خود کو چھوٹے چھوٹے دائروں میں تقسیم کرتا گیا ویسے ویسے کہانی کا کینویس اور قد و قامت بھی چھوٹا ہوتا گیا طویل داستانوں کل سلسلہ سکڑ کر ناول کی کہانی بنا اور پھر کہانی ایک مختصر قصے یا واقعے پارا کر ٹھہر گئی تو افسانے نے جنم لیا اور اب افسانے سے افسانچے اور محدود لفظوں کی کہانیاں تک لکھے جانے لگی ہیں میری نظر میں فکشن کی کہانی کا عام سا واقعہ بظاہر عام واقعہ ہو کر بھی عام نہیں رہتا کیونکہ تخلیقی تجربے کی بٹی سے گزر کر واقعہ کی کمیسٹری ہی بدل جاتی ہے اور تخلیقی عمل کے اس واقعہ کو مقصود تقنیق اور خاص اسلوب کی حدود میں بیان کر کے اسے افسانہ بنا دیا جاتا ہے ہم کسی بھی کامیاب افسانے کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کر مستقل نوعیت کے اجزائے واضح نہیں کر سکتے مگر ہر افسانے میں کردار مقالمہ وقت فضاء منظرنگاری کسی نہ کسی طرح موجود ضرور ہوتی ہے افسانے کا فن کہانی پن یا یوں کہیے کہ کہانی کے تاثر سے عبارت ہے مگر ایک چیز واضح ہے کہ ہر کہانی افسانہ نہیں ہوتی مگر ہر افسانے میں کہانی پان یا کہانی کا تاثر ضرور موجود ہوتا ہے آپ کی نظر میں بہت سے کامیاب افسانے ہوں گے جن میں بقاعدہ ایک پلات کردار اور واقعات کا تسلسل موجود ہوتا ہے مگر میری نظر میں ایسے کامیاب افسانوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں جن میں سرے سے پلات ہوتا ہی نہیں نہ ہی ٹھوس جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں اور نہ واقعات نہ واقعات بلکہ واقعات کی جگہ وقت کا بہاؤ ہے ان افسانوں میں کردار خواب بن جاتے ہیں سائے ہوتے ہیں ہیلے ہوتے ہیں خیال کا تسلسل ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ بہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوچ کے جزیرے ہوتے ہیں اردو کے جدیر افسانے میں تو بات کہانی پان سے بھی بہت آگے نکل گئی ہے کیونکہ آج کے افسانے میں کہانی کہانی پان سے نہیں بلکہ خیال کے تسلسل سے بنتی ہے کسی کو افسانے پسند آئے کسی کو افسانے مشکل لگے اپنے بڑوں کی عزت کی سب سے محبت کی کسی سے حسد محسوس نہیں کیا کسی عدوی گروہ بندی کا حصہ نہیں بنا تمام چھوٹے بڑے لکھنے والوں کا احترام کرتا رہا اپنی خواہشوں اور آنا کو اپنی حد میں کنٹرول رکھا میں خود پسندی اور خود شامد کے خود ساختہ خول سے نکل کر حقیقی تحرک کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہا میں ایک بار پھر تمام دوستوں کی حوثہ افسائی دعاوں اور ہم دردیوں کا شکر ازار ہوں جو کسی بھی صورت میں آج تک میرے اس سفر میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور آج یہاں حاضر ہو کر میرے عزت افسائی کی شکریہ بہت زبردست اور خوبصورت گفتو اور انہیں اپنے بارے میں مکمل طور پر بریف کیا ہم ان کے شکر ازار ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے اور میں ایک راز کی بات آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ راز کی بات یہ ہے کہ احرامِ آرزو اور لوہِ تحیر یہ دونوں نام میں نے رکھے ہیں تالیا کسی کو اچھا نام چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا بلا تخیر میں دعوت ہوں گی فرسر شاہد اشرف صاحب کو ہر اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ صدارت مہمانانِ گرامی اور سامینِ گرام آصف عمران صاحب کا مجھے مجموعہ ملا اور میں نے اس کا متعلق کیا میرے سامنے عدب کی کئی تحریکیں موجود ہیں اور جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو کلاسی اکیت کے بعد رومانیت کی تحریک نے ہمارے لٹیچر کو بہت متاثر کیا تھا اور اس عہد میں پریمچاند سجاد حیدر جلدرم اور راشتر الخیری کے افثانے گھر گھر پڑے جاتے تھے اور ان افثانوں کے تناظر پہ ہم اپنی زندگی کے مختلف مسائل کا احاطہ کرتے تھے اس تحریک کو ہماری ترقیب سندی کی تحریک نے ہمارے کارئین تک پہنچانے میں مدد دیا یہ تحریک ایک خاص پس منظر میں تھی اور اس کا تعلق لیفٹ کے ان دانشوروں سے تھا جو اپنے سماج میں ایک بڑی تبدیلی کے لیے کارہائے نمایہ سر انجام دینے کی کوشش میں تھے اس کے اثرات ہمارے عدب پر اب بھی موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک نے ہمارے دانشوروں کو بہت متاثر کیا جب تک مسائل موجود ہیں یا انسان ناگفتہ بے صورتحال سے دوچار ہے یہ تحریک موجود رہے گی ان کے بعد ہمارے پاس حقیقت نگاروں کی ایک بڑی کھیپ دکھائی دیتی ہے جنہوں نے حقیقت پسندانہ نکتہ نظر سے زندگی کا جیسا لیا ہے یہ ایسے لوگ تھے کہ جو کسی خانے کسی نظریے یا عقیدے سے وہ بستہ نہیں تھے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم حقیقت کو پیش نظر رکھ کر زندگی کے بارے میں کوئی نکتہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کریں منٹو اور بیدی کرشن چندر اسمت چکتائی اس تحریک کے نمائندہ افسانہ نگار قرار دیے جا سکتے ہیں میں بہت ہی محبت سے انہیں آج کے اس تقریب میں اس کتاب کے رونوائی کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں دعوت ہوں گی ہماری ہماری اس دور کے شائروں میں ایک بہت بڑا نام ناصر قازمی اور اس دور کے جتنے لوگ تھے ان سب کے ہم اثر شائر ہمارے آج کی لیجنڈ جناب نظیر کیسر صاحب آپ کی بہت ساری تعلیوں میں میں چاہوں گی کہ وہ آئیں اور آصف عمران صاحب چونکہ ان کے دوست بھی ہیں اور بہت پرانے شاید پچاس ساٹھ سال پرانے دوست ہیں اور اتنا گہرا دوست سونا بزاتے خود بڑی مبارک بات ہے میں چاہوں گی کہ وہ سٹیج پہ اپنے خیالات کے اظہار کریں بہت ساری تعلیوں میں محمد صاحبہ آصف عمران صاحب شاہد شرف صاحب فخر لالہ اور آسنات کمل بہت پیاری اور میں ان کا شکر گزار ہوں جو آج باہر سے بھی تشریف لائے جیسے فخر لالہ اور وکٹر جان گوجرہ سے آئے ایک اور دوست علی زاہد ان کا بھی شکریہ زفر اپل صاحب اور ان کے ساتھ جو دوست آئے تمام دوستوں کا بہت شکریہ آج کے لئے کہانی میں سن رہا ہوں وہ نیٹ پہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی بتاتی ہے کہ ریل کے ڈبے میں ایک میاں بیوی اور ان کا جوان بیٹا سفر کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی ایک کپل بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو نوجوان بیٹا ہے وہ ہر دو منٹ کے بعد چند سیکنڈ کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو درخت کتنے خوبصورت ہیں دیکھو پرندوں کے رنگ کیسے ہیں دیکھو بادل کیسے اڑ رہے ہیں دیکھیں یہ چشمہ ہے یہ درخت بھاگ رہے ہیں تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میاں بیوی وہ ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم وہی کر کے آئے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ پیداشی اندھا تھا تو آج اس کو ہسپیڈل سے لے کے آئے ہیں اس کو آنکھیں مل گئی ہیں تو جب آنکھیں ملتی ہیں تو پھر بادل نظر آتے ہیں پرندے نظر آتے ہیں چشمے نظر آتے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو آنکھیں نہیں ملتی ہیں جیسے ابھی زیاور حسن نے کہا کہ عدیب وہ دکھاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری ایک بیٹی سلطنت کیسر جو آج کل کینیڈا میں ہے تو اس کی ایک عادت تھی کہ صبح صبح چار پانچ بجے اٹھ جاتی تھی اور میری چھاتی پر بیٹھ کر بہت سے سوالات کرتی تھی درخت کیا ہے یہ رات کیوں ہوتی ہے تو میں جواب دے دے کے تھک جاتا تھا ایک صبح اس نے بڑا عجیب سوال کیا اس نے کہا ابو جب بندہ مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے تو صبح صبح جب میں ابھی جاگا ہی تھا بلکہ جگایا گیا تھا مجھے تو مجھ پر خوف تاری ہو گیا موت کا تو میں نے بہت ٹالا اس کو کہ بیٹا بس وہ چلا جاتا ہے اس نے کہا نہیں ابو بتائیں وہ کہاں جاتا ہے میں نے کہا اس کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے تو وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر اس نے کہا کہ ابو اس کی آنکھیں کہا جاتی ہیں تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ہاتھ کہا جاتے ہیں پاؤں کہا جاتا ہے چہرہ اور سر کہا جاتا ہے اس نے کہا اس کی آنکھیں کہا جاتی ہیں تو مولانا روم نے کہا تھا کہ آدمی دی دست باقی پوست دست آدمی صرف آنکھیں ہیں باقی تو کور کبار ہے تو وہ آنکھیں جو ہیں وہ عدیب کے پاس ہوتی ہیں شاعر کے پاس ہوتی ہیں جو سچا عدیب ہے جو سچا شاعر ہے اور میرے نزدیک چاہے وہ شیر ہو چاہے وہ نصر ہو اس کی سب سے بڑی خوبی اور پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو سننے والے کو حیرت میں مطلع کرے